ماہِ بحرم فضائل اور رسومات قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی عنہ اور ہمارا موقف و رویہ سوال یہ ہے کہ یہ عظیم سانحہ جو گزر چکا ہے جس کو ہونا تا ہو چکا ہے اس سانحہ کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے یا ایک عام مسلمان اس کو لے کر کے اب کیا کرے اس کی کیا سوچ اور فکر ہو اور اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ شرط اسلامیہ کی روشنی میں ہم اور آپ اپنا ایک موقف تیہ کر سکیں اور اپنا ایک رویہ اختیار کر سکیں سب سے پہلی بات یہ سانحہ شہادت حسین اللہ تعالی عنہ بہت تکلیف دا ہے جب بھی ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے جس طریقے تھے پیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و آخری ایام مرد الموت کے حالات ہم پڑھتے ہیں اور مدینہ کے حالات پر نگاہ رکھتے ہیں تو حد درجہ تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو یہ تکلیف دے ہیں تمام امت محمدیہ کے لیے ہر اہل ایمان کے لیے اگر کسی مومن کو اس سانحہ سے تکلیف نہ ہو تو شاید پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے دوسری بات یہ شہادت مظلومانہ شہادت ہے یہاں ظلم ہوا ہے حسین اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انتہائی ظلم دھوکہ دیا گیا لوگوں نے بلایا بد اہدی کی اور اس کے بعد گھیر کر کے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کے بہت سارے افراد کو شہید کر دیا گیا لیکن اس تکلیف دے واقعہ اور اسی طریقے تھے اس مظلومانہ شہادت پر ہم صرف اور صرف صبر کریں گے اور وہی بات کہیں گے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرمایا تھا ان الائین تدمعو والقلب يحزنو ولا نقول الا ما یرضا ربنا واننا لفراقکا یا ابراہیم لمحزونون کہ آنکھیں بہر ہی ہیں دل غمگین ہیں لیکن اس کے باوجود ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ابراہیم تمہاری جدائی میں ہم غمزدہ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسین اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کی وجہ سے یا آپ پر جو ظلم ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم غمزدہ ہیں آنکھیں بہر رہی ہیں قلب غمگین ہے تیسری بات یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا یہ ہو کے رہتا کسی بھی صورت میں ہو سکتا تھا پیارے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی پیشنگوئی کی تھی فرشتے نے آپ کو اطلاع دی تھی چنانچہ ما عائشہ اللہ تعالی عنہ یا امی صلی اللہ تعالی عنہ سروا آیت ہے کیانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لئیحداهما لقد دخل علی البيت ملک لقد دخل علی البيت ملک لم يدخل علی قبلها فقال لی ان ابنکہ هادا حسین مقتول و ان شئت ریتک من تربت الارض التي یقتل بها قال فأخری تربتا حمرا امام البالین رحمہ اللہ نے اس روایت کو السلسلت الصحیحہ میں ذکر فرمایا ہے اما عائشہ اللہ تعالی عنہ یا امی صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج میرے پاس اس گھر میں ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا فقال لی اور آکے کہہ رہا ہے ان ابنکہ هادا حسین مقتول کی آپ نواصہ حسین یہ قدل کر دیا جائے گا و ان شئت آرائتو کا اگر آپ چاہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی آپ کو دکھا دوں جس سرزمین پر آپ کو قدل کیا جائے گا چنانچہ فَأَخْرَجَ تُرْبَتًا حَمَرَا تو اس نے سرخ رنگ کی مٹی نکال کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا یہ حدیثیں مبارکہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے اطرح دے دی تھی کہ حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے لہذا شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جو حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اللہ رب العالمین نے مقدر کی تھی وہ ملنے والے تھے اس کے اطلاع پہلے ہو چکی تھی لہذا اس سے مفر بھی نہیں اس سے فرار بھی نہیں اسی طریقے سے اس موقع پر ہم اس اعتبار سے بس کو سوچتے ہیں کہ حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ان کی مرتبے کو بلند کرنے والی چیز ہے چنانچہ اللہ محمد تیمی رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات کی فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن حسین اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اس گروہ کی جانب سے ہے جو ظالم ہیں جو باغی ہیں اور اللہ رب العالمین نے حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جیسے کہ حضرت حمدل اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر اللہ تعالیٰ عنہ خود حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم علی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ اکرام شہید کیے گئے ہیں وہ شہادت کی وجہ سے عالی مرتبے پر فائز ہوئے ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ مقام و مرتبہ انعہ فرمائے ایک بات جو اہم بات اللہ میں تعاملہ رحمہ اللہ نے یہاں کوت کیا وہ یہ ہے جو بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے یا بلند مقام و مرتبہ ہوتا ہے بلا آزمائش کے اس مقام و مرتبہ کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے کما قرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما سئلہ جب آپ سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے فقال الانبیاء اللہ کے نبی نے فرمیا انبیاء کرام کی ثم الصالحون فرنیک لوگوں کی ثم فالامثل اس کے بعد اسی جیسے لوگ یبتل الرجل علی حسب دین ہی انسان کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَهِ زِيدَ فِي بَلَائِهِ اگر اس کی دین میں پختگی ہوتی ہے دین اس کا مضبوط اور قوی ہوتا ہے تو آزمائش بھی سخت ہوا کرتی ہے وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةِ اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے خفف عنہ اسی اعتبار سے آزمائش کو حلقہ کر دیا جاتا ہے وَلَا يَزَالُ بَلَعُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْعَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ اتنا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے چنانچہ حسین اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے بلند ہے اس لئے آزمائش بھی زیادہ ہوئی ہے اس مرحلے سے ان کو گزرنا پڑا ہے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ شہادت یہ مظلومہ نہ شہادت ہے یہ ہمیں تکلیب پہنچانے والی شہادت ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہو کے رہنے والا تھا اور یہ کی اس کی وجہ سے حسین اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہو گیا ہے اب آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں کس نے قدلے کیا کیسے قدلے کیا کس نے حکمے دیا کون اس سے راضی ہوا کون نہیں ہوا ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ہم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں ان کا کیا موقف تھا کہ کنہوں نے ان کو قدلے کیا چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے جو حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں کہ وہ اور دیگر صحابہ اکرام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اہل عراق کو مانا کرتے تھے چنانچہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا حج کا موقع ہے اور ایک سوال پوچھا گیا کہ کوئی محرم احرام کے حالت میں کوئی مکھی مار دے تو کیا حکمیں ہیں عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل العراق يسألون عن الدباب کہ اہل عراق یہ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں وَقَدْ قَتَلُوا اِبْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حالانکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کو قدل کر دیا ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ دونوں دنیا میں میرے دو فول ہیں تو حسین اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہیں یہ روایت بدلاتی ہے کہ صحابہ اکرام یہ مانا کرتے تھے کہ ان کے قتل کرنے والے یا ان کے قاتلین یہ اہل العراق ہیں عراق والوں نے یہ کام کیا ہے اسی طریقے تھے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے تو اس میں سیدھا سادھا معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں ایسے لوگ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں ایسے لوگ صحابہ اکرام کے دشمن ہیں مومنین کے دشمن ہیں جو حسین اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے اور یہ کہ جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں جو ان سے نفرت کرتا ہے ان سے اللہ اس کے رسول نفرت کرتے ہیں لہذا ہمارا بھی یہ موقف ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ایسا کام کیا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں ہم ان پر لانت بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بارا الہا ایسے لوگوں سے تو انتقام لے ہاں ہم نام لے کر کے تعین کرتے ہوئے نہ کسی واللانت بھیجیں گے نہ کسی کے لئے بددعا کہیں گے ایک عمومی بددعا ہے جس میں سب لوگ شامل ہو جائیں گے جنہوں نے حسین اللہ تعالیٰ انہوں کو قدلے کرنے کا حکم دیا جنہوں نے ان کو قدلے کیا جنہوں نے آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا جنہوں نے اس قدلے پر خوشی کا اظہار کیا یا رضا مندی کا اظہار کیا تمام لوگوں کو اس میں شامل کر تو یہ عمومی بددعا کی جانی چاہیے لیکن نام لے کر کرنا یہ بہتر نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کبار الہا ہمیں صحیح موقف اختیار کرنے والا بنا اور عظیم سانحہ کے حوالے سے ہمیں بہترین رویہ اختیار کرنے کے توفیق دے الہر العالمین ہم تمام کو حسین اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت کرنے والا بنا ان لوگوں میں سے نہ بنا جنہوں نے نفرت کیا جنہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا الہر العالمین ہم تمام کو ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ ویڈیو دیگر لوگوں تک بھی پہنچے یہ سچا پیغام صحیح پیغام عام لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو لے کر کے ہم آپ کی ختمت میں حادر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں